بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین جسمانی کے مزوری دور کرنے کے لیے بہت سے نسخیں استعمال کرائے جاتے ہیں مقوی خوراک کا مقوی غزاؤں کا سہارہ لیا جاتا ہے اور بہت سے شربت مجونے خمیرے وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں آج میں اس ویڈیو میں ایک مختصر سا مجون کا ایک نسخہ بتانے لگا ہوں جس میں صرف تین چیزیں لینی ہیں اور وہ بڑی آسانی سے میثر بھی آ جاتی ہیں اور کوئی لمبا جنجٹ مشکل کوئی طریقہ مجون کی تیاری کا وہ بھی نہیں ہے بڑی آسانی سے پندرہ بیس منٹ کے اندر یہ مجون تیار ہو جاتی ہے اور چاہے آپ یہ ایک مہینے کی مجون تیار کرنے ٹائم صرف اتنا ہی لگے گا یعنی پندرہ بیس منٹ یا آدھے گھنٹے کے اندر اندر یہ مجون تیار ہو جائے گی اور بلکل آسان طریقہ اس کی تیاری کا ہے مجون جو یہ جس کو تیار کرنا ہے اس کے اجزاء ہیں سب سے پہلا اس کا جوزر ہے دیسی اندے وہ اگر میسر آجے تو ٹھیک ہے نہیں تو دوسرے جو عام اولیتی اندے جو ہیں وہ لے لیں اور ان اندوں کی زردیاں داس عدد اندوں کی زردیاں لیں اور پہلے اندے اندوں کو باہ لیں پھر ان کی وہ زردیاں علاق کر لیں اور جتنا زردیوں کا وزن ہو اتنی ہی مقدار میں بونے ہوئے کالے چنے مچھل کے اسمیت وہ لینے ہیں ان کو پیس لینا ہے اور ان کو پیس کر پھر اندے کی زردیاں جو ہیں ان میں ان کو ملا لینا ہے پھر یہ جو دونوں چیزیں مل کر جو ان کا جتنا وزن ہوگا اس وزن کے برابر خالص شہد ملا لینا ہے تو یہ تین چیزیں مل کر ایک مجون کی شکل کا ایک مرقب مانجے گا فائدہ اس کے بہت سے ہوں گے سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ عمومی جسمانی کمزوری یعنی عام جسمانی کمزوری جو ہے اس کو یہ مجون جو یہ تیار ہوگی یہ مرقب جو بنے گا یہ دور کرے گا جسم کو طاقت دے گا اس کے علاوہ دبلے افراد وہ اگر چاہتے ہوں کہ جسم تھوڑا سا ذرا موٹا تازہ نظر آئے تو وہ یہ مجون 15 دن یا ایک مینہ تاکہ استعمال کر لیں تو ان کا جو دبلہ پان ہے وہ دور ہوگا اس کے علاوہ یہ مجون استعمال کرنے سے تھکن اور کمزوری اور تھوڑی سی محنت میں شکل سے تھک جانا سوستی غالب آ جانا اور کام کاج کو دل نہ کام کاج میں لگنا یہ سوستی کمزوری وغیرہ یہ ساری اس مجون کے استعمال تھی یہ یہ صورتیں یہ ایسیات جسمانی یہ دور ہوں گی اور جسم چاکوچو بند اور توانا سیست بند محسوس ہوگا اس کے علاوہ یہ جو نسخہ ہے یہ بڑا یہ مجون جو ہے یہ بڑی خوش دائقہ بھی ہوگی بچے اس کو استعمال کرنے جوان کرنے بوڑے کرنے ہر کوئی خوش دائقہ ہونے کی وجہ سے اس کو آسانی سے استعمال کر لے گا اور فائدہ بھی یہ سب کو فائدہ دے گا یعنی بچے استعمال کریں گے ان کے جسم کو بھی اس کے استعمال سے طاقت ملے گی جوان استعمال کریں گے تو ان کے لئے بھی یہ طاقت بخش ایک مجون ثابت ہوگی بوڑے افراد اس کو استعمال کریں گے تو ان کو بھی اس سے طاقت ملے گی کمزوری جو بڑھا پیگی کمزوری ہے وہ اس میں وہ کمزوری کافی عدد تک دور ہوگی اور ان کو چلنے پھرنے میں روز مرہ کے اپنے امور سارا انجام دینے میں آسانی پیدا ہوگی اور خواتین بھی اگر یہ اس کو استعمال کریں تو انہیں بھی یہ جو ہے مرکب یہ ان کے لئے بھی بہت مفید ثابت ہوگا خصوصاً یہ جو جوان ممولی محنت سے جو تھک جاتے ہیں کام کاج کو کام کاج میں دل نہ لگتا ہو اور تھوڑی سی جسمانی محنت سے سستی تھکن اور کمزوری سی محسوس ہوتی ہو دل کی دڑکن ممولی ورزش سے بار جاتی ہو تو ایسے افراد کے لئے ایسے جوانوں کے لئے یہ مجون بہت صحت بخش ایک مرکب ثابت ہوگی یہ میتہ جو ہے اس مجون کو وہ بڑی آسانی سے قبول کرے گا یہ ایک طرح کا غزائی علاج ایک ثابت ہوگا جسمانی کی مزوری تور کرنے کے لئے یہ مرکب جو ہے یہ خون کی پدائش کو جسم میں بڑھائے گا اور جسمانی قوا جو ہیں ان میں یہ ان میں ان کے افعال میں بہتری لائے گا اس کے علاوہ یہ خصوصاً یہ جو مجون بنے گی یہ جو مرکبوں کا یہ بہت سی مجون یعنی جہاں وہ لبوب کبیر وغیرہ اس طرح کی مہنگی مہنگی مجون جہاں استعمال کی جاتی ہوں گی وہیں اگر اس کو استعمال کیا جائے تو یہ ایک طرح کی لبوب کبیر ہی یہ ہوگی جوانوں کے لیے یا چالیس پچاس سال سے زیادہ عمر کے افراد کے لیے لیکن یہ اس طرح کی لبوب کبیر ہوگی کہ اس میں غزائی جو ہے اجزا یعنی عدویاتی جو مرقبات ہیں عدویاتی جو اجزا اس میں وہ نہیں ہوں گے بلکہ غزائی اجزا پر مشتمل ہی یہ مجون ہوگی کوئی سائیڈ افیکٹ کوئی مزرس اس کے نہیں ہوں گے تو یہ غزا کا بھی کام دے گی اور ایک طرح کا یہ عدویاتی اثرات بھی جسم پر چھوڑے گی اور بہت ایک مفید یہ مجون ثابت ہوگی اس کو آپ بنائیں اور اسٹمال ملائیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں مقدار اس کی جو اسٹمال کرنی ہے وہ دو چمچ اس کے بڑے کھانے والے وہ اگر صبح اگر نہارمو اگر تھوڑے سے دودھ کے ساتھ اگر یہ دو چمچ اس مجون کی استعمال کر لیے جائیں اور رات کو دو چمچ سوچے وقت دودھ کے ساتھ استعمال کر لیے جائیں تو یہ جسم کو یہ مجون بہت طاقت دے بچوں کو اگر استعمال کرانی ہو تو ان کو ایک چمچ دے دیں یا چمچ سے تھوڑی سی کم دے دیں اتنی ہی مقدار ان کے لمبا چوڑا اس میں کوئی جنجٹ اور بہت زیادہ اس میں محنت اور وقت صرف کرنا یہ ساری چیزیں اس میں نہیں ہوگی فوری اتیار ہونے والا ایک غزائی مرقب ہے جو بہت مفید ثابت ہوگا شکریہ